اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو کیسے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کھلیت و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں حضرات یہ اعلام ذرا غور سے سماد فرمائیں اپنی مسجد میں خیرات کی دعوت سب کو پیش کی جا رہی ہے اللہ کی رضا خاطر آ کر سواب دارنا حاصل کریں کسی خیرات کی دعوت ہے چلیں یہ یا اتنا جلدی کہاں جا رہے ہو بھائی مسجد میں خیرات کی دعوت ہے بھائی ایسا کرتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں امام صاحب باہر داوتی آئے ہوئے ہیں امام صاحب باہر داوتی آئے ہوئے ہیں مغرور سئلے والے ہوئے ہیں جا رہ 집 wz a feeling امام صاحب باہر داوت initialے یا لوگ بεί ساکم باہر داوت یا لوگ بہی ساکم باہر داوتی آئے ہوئے skinny امام صاحب رو کیوں رہے ہیں چل کے پوچھتے ہیں ہاں چل کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں امام صاحب کیوں رو رہے ہو بھائی اس بات کو آپ نہیں سمجھ باؤگے نہیں امام صاحب آخر بتاؤ تو صحیح رو کیوں رہے ہو بھائی اگر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا نا تو آپ یہ سمجھے گے کہ شاید ہمیں بلوا کے ہماری بیززدی کی جا رہی ہے یا ہماری تنقید کی جا رہی ہے لیکن خدا رہا ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے افسوس بھائی افسوس لوگوں کو بات نہیں ہے لیکن اصل حقیقت تو بات بنگید خلا میں در آپ کے علاوہ اور تو کوئی نہیں آیا اور نماز کا بھی ٹیم ہو گیا ہے چلو نماز پڑھتے ہیں امام صاحب مجھے آج خیرات کرنی ہے آپ گاؤں والوں کو دعوت دیں علامہ در بھائی آج اچانک سے خیرات کر رہے ہو اور مجھے بتایا تک نہیں امام صاحب علامہ در بھائی یہ آپ کی بہت ہی اچھی سوچیں میں ابھی ہی گاؤں والوں کو دعوت پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا اگر آپ لوگوں کی میری وجہ سے دن آزاری ہوئی ہے تو خدا رہا مجھے معاف کر دیں دوستو تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا آج حقیقتن ہمارے معاشرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے مسجد سے اگر کھانے پینے کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ہم سارے کھٹا ہو جاتے ہیں اور اسی مسجد سے معزن پانچ مرتبہ حیالسلہ حیالالفلہ کی صدائے بلند کرتا ہے تو ہم گفلت کے چادر اور کے آرام کرتے ہیں دوستو ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اپنی رب کے بارگاہ میں جاؤ اور سرزدہ ریج ہو جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین